اسلام علیکم ایوریون آج میں آپ لوگوں کے لئے کچھے کھیمے کے کباب کی ریسپلے کر رہی ہوں جس کا بنانا بہت ہی آسان ہے اور کانی میں بہت ہی یہ ٹیسٹی ہوتے ہیں تو یہاں ہم لیں گے دو پاؤ بیپ کا کھیمہ کھیمہ ہمارا تھوڑا سا موٹا ہے پہلے ہم اس کو چوپر میں ڈال کے بارک سا پیس لیتے ہیں تو یہاں ہم نے آدھے کھیمے میں ایک ٹیبل سپون ادھر کلیکسن کا پیز ڈال کے اچھے سے پیس دیا ہے اور اب اس میں یہ خوب سارے مسالے ڈالیں گے جس میں تین ٹیبل سپون کھٹا ہوا دھنیا ہے ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ پاورڈر ہے ایک ٹیبل سپون زیرہ پاورڈر ہے ون ٹی سپون اناردانہ ہے ون ٹی سپون کالی مرچ پاورڈر ہے ہاپ ٹیبل سپون نمک ہے اور ون ٹی سپون کھٹی ہوئی لال مرچے شامل ہے اور بہت تھوڑا سا ہم نے اس میں اجوائن بھی شامل کیا ہے یہاں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات شیئر کرتی جاؤں وہ یہ ہے کہ کباب میں دھنیا ہمیشہ کھٹا ہوا ہی اچھا لگتا ہے مسالہ کو ہم نے کیمی میں اچھے سے مکس کر دیا ہے اور یہاں ہم نے ایک بڑے سائز آنین کو بھی باریک سا پیس دیا ہے اور ایک میڈیم سائز ٹیمٹر کو بھی باریک سا پیس دیا ہے ٹیمٹر کو بھی ہم نے اچھے سے نچوڑ کے اس کا پانی الگ کر دیا ہے اور پیاس کو بھی ہم نے اچھے سے نچوڑ دیا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ اس سے ہمارے کباب ٹوٹ جائیں گے اور ایک چھوٹا کپ ہم اس میں بیسن شامل کریں گے جو کہ تقریباً دو ٹیبل سکون کی برابر ہے اب اس کو آٹے کے طرح اچھے سے گون لیں گے کباب کو اندر سے سوپٹ اور دوسری بنانے کے لیے ہم نے اس میں ایک انڈر ڈال دیا ہے اور ایک مٹی بر ہم اس میں فریش دنیا ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون کوکنگ اویل ڈال کے دوبارہ اب اس کو اچھے سے میٹس کر لیں گے یہاں ہم نے اس میں ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر بھی ڈال دیا ہے بیکنگ پاوڈر ڈالنے سے کیمہ ہمارا جلدی سے گل جائے گا اور کباب بھی ہمارے پرفیکٹ بنیں گے کباب کیلئے کیمہ کا ٹیکسچر ایسا ہی ہونا چاہیے بلکل سوپٹ سوپٹ سا اور اب ہم اس کو رکھیں گے نہیں ڈاریک اس کے کباب بنا کے فرائی کر لیں گے تو یہاں ہم نے کوکنگ اویل کو گرم کر دیا ہے اب ہم چھوٹے چھوٹے کباب یا ٹیکیا سے بنا کے اس کو ڈیپ فرائی کر لیں گے اور آپ لوگوں کو کباب کی جو بھی شیپ پسند ہے آپ وہ دیجئے گا شیپ جو بھی ہو بس تھوڑا سا پتلا ہونا چاہیے کیونکہ پکنے کے بعد یہ پھول سے جاتے ہیں پہرے ہم اس کو دو تین منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ ایک سائیڈ سے کک کریں گے جب ایک سائیڈ آچھے سے گولڈن براؤن ہو جائے تو پھر ہم اس کو پلٹ دیں گے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کباب ہمارے دونوں سائیڈوں سے آچھے سے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اور یہاں پر میں ایک کباب آپ لوگوں کو توڑ کے دیکھاتی ہوں کہ اندر سے یہ کتنی جوسی اور اوپر سے یہ کتنے ریسپی بنے ہوئے ہیں اور خوشبو بھی اتنی زبردست آ رہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں دیکھنے میں جتنے یہ ٹیسٹی لگ رہے ہیں کانے میں بھی یہ اتنے ہی ٹیسٹی بنے ہوئے ہیں اور اب ہم اس کو دنیا پودینی کی چٹنے کے ساتھ سرف کریں گے تو کیسے لگے آپ لوگوں کو میرے آج کی ریسپی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو کیلئے مجید اجازت اللہ حافظ